پریزا لورڈ خدا ونیسو کے سامرتھی نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو ایک بار پھر خدا کا کلام لے کر آپ کے سامنے حاجر ہوئے ہیں اور دھنیواد کرتے ہیں وشیش کر کے برادر آشش کمار کے لیے اور پریر گروپ ٹیم جیس گروپ کے لیے جن کے مادن سے آپ کے سامنے ہم اپسطت ہو سکے ہیں اور دھنیواد کرتے ہیں پربو کا پربو نے ایک بار پھر سمیں دیا ہے آئیہ ہم چھوٹی پراتھا کے ساتھ آج کی بات کو شروع کریں گے دھنیواد سامرتھی پتا خدا باپ آپ کا دھنیواد کرتے ہیں خدا ونیسو کے سامرتھی نام میں پراتھا کرتے ہیں خدا ون میں اپنے آپ کو ساری ٹیم کو خدا باپ لے کر پتا پارمشور خدا ون آپ کے پوٹر قدموں میں آتا ہوں پراتھا کرتا ہوں خدا ون آج مہان پتا پارمشور اپنی سامرتھ کے دورہ استعمال کریں خدا باپ آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آج کا جو وچن ہے خدا ون جی مہان پتہ آگ سے تائے ہوچندے سب کی زندگیوں میں کار کرے اور قوائر کو خداوند اپنی سامرت کے ساتھ استعمال کرے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں خدا باپ آج کا گانا و جانا خداوند جی آپ کو پسند آئے پروہ اور آپ کے راجے میں حاجری کا کارن ٹھہرے دھنیواد کرتے ہیں پراتھا مسیح سو کے سامرت ہی نام سے مانگتے ہیں آمین آمین آئی ہم قوار کے ساتھ مل کر آج خدا کی مہمہ کریں گے اس کے باہد ہم خدا کے پر پورتر کلام کی طرف چاہیں گے ہی کچھی اللہ علیہ اللہ 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 خدا باندے زندہ تلالی با برکت نام دیویچہ ہم سبتے پھڑتی سلام پی ہوئے جنہیں سنو لائک دیکھ رہے ہیں پارمشوا دی خاص برکت وڑیہ سندگیتے تھے آئے سیکھ پارمشوا دی بحمد علی پاتھان بول لائے اللہ 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 مجھا پتھیری یعنی جدوں دا ریسو بھیلیا اللیلویہ ریسی میر کے پر بشری بیمانے لے کریں گا موسیقی 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 ملے موجاں پر تیریانے جدوں کا یسو ملیا ملے موجاں پر تیریانے جدوں کا یسو ملیا نسیاں میں دوں کم لے گا دیریانے جدوں کا یسو ملیا نسیاں میں دوں کم لے گا دیریانے جدوں کا یسو ملیا موسیقی 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 تیرا پیار ہے میں جلدہ مار تیری دیار تیری دیار بے شمار ہے میں جلدہ مار تیری دیار بے شمار ہے میں جلدہ مار سوئے جنا پھردہ میری حمیر تیری دیار تیری دیار بے شمار ہے میں جلدہ مار تیری دیار بے شمار ہے تیری دیار بے شمار ہے تیری دیار بے شمار ہے تیرا پیار کی بے میں بے آگی کنا تیری پاکی محابد نالی منا تیری پاکی محابد نالی منا تیری دیار بے شمار ہے تیری دیار بے شمار ہے تیری دیار بے شمار ہے تیری طورب تیری دیار بے شمار ہے جنا پیار پیار دیار بے تیری دیار بے شمار ہے موسیقی 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 یہ سبسی تیرا پیار ہے میں جن جنہاں تیری دیار میں شمار ہے میں جن جنہاں تیری دیار میں شمار ہے میں جن جنہاں میں جن جنہاں تیری دیار میں شمار ہے تیری دیار میں شمار ہے نhalaw نمائن نمائن شرک نمائن جن شمار آپ سونے دے آنے ملتا نالوں 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 موسیقی 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 آئیے ہم خدا کے پوٹر کلام میں پڑھیں گے یوہشو کی کتاب اس کا بیس صدیائے اس کا ایک وچن سے میں پڑھ دیتا ہوں شیطن پھر یحوہ نے یوہشو سے کہا اسرائیلیوں سے یہ کہا کہ میں نے موسیٰ کے دوارہ تم سے شرن نگروں کی جو چرچہ کی تھی اس کے انصار ان کو ٹھیرا لو جس سے جو کوئی بھول سے بینہ جانے کسی کو مار ڈالے وہ ان میں سے کسی کو کسی میں بھاگ جائے آپ شیع تک اس کو پڑھ لینا ایک سے شیع وچن تک تو پرنیشو کا پوٹر کلام یہاں پر کہتا ہے خدا نے یوہشو سے جب بات کی تو خدا نے کہا جن شرن ستانوں کی بات میں نے موسیٰ کے ساتھ کی تھی ان شرن نگروں کو تم ٹھہرا لو ایک یہ گوتر کی انصار وہ شرن نگر ہوں اگر کوئی بھول کے ساتھ کسی کو مار ڈالے جس نے کہ کسی پتھر کا استعمال نہ کیا ہو کسی ہتھیار کا استعمال نہ کیا ہو جان پوچھ کر کسی کو نہ مارا ہو وہ جن جس نے انجانے میں کسی کا قتل کر دیا وہ اس شرن ستان میں بھاگ جائے اور جب وہ اس شرن ستان میں بھاگ جائے گا اس نگر میں بھاگ جائے گا وہ فاتک کے دعا پر کھڑا ہو کر وہاں کے پرنیاں جو ہے ان کو اپنی ساری بات کو سنائے گا وہ جو لوگ ہیں جو شرن ستان میں رہتے ہیں وہ اس کو وہاں پر پناہ دیں گے رہنے کا ستان دیں گے اگر جو پلٹا لینے والا ہے پلٹا لینے والا اگر وہاں پر پہنچ جائے تو کسی بھی کارن سے وہ اس بیتی کو جس نے بھول کے ساتھ پاپ کر لیا بھول کے ساتھ کسی کا قتل کر دیا وہ اس کے ہاتھوں میں نہیں سوپیں گے جب تک کہ مہا پنچائت جہاں کسی پنچائت کے اندر اس کو نہ پیش کیا جائے جہاں پھر یاجک جو ہے اس کے سامنے پیش نہ کیا جائے جہاں پھر وہ اتنے سمیہ تک اس شرن ستان میں رہے جب تک کہ یاجک مر نہ جائے کیوں کیونکہ یاجک کا کام ہے دوش لگانا اور اس سمیہ کا یاجک جب وہ اپنے ستان پر چلا جائے مطلب کہ سو جائے مر جائے اس کے بعد وہ ویتی جس نے جس سے بھول سے پاپ ہوا ہے بھول کے ساتھ جس نے قتل کیا ہے وہ واقع اپنے ماں باپ کے پاس اپنے بھائی بینوں کے پاس اپنے گھر کے اندر جا کے رہ سکتا ہے اسے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کوئی بھی اس سے دکت نہیں ہوگی تو خدا نے کہا تم ان شرن ستانوں کو کیا کر لو پھیرا لو جو بھول سے پاپ کرے وہ وہاں پر دوڑ جائے یہ شرن اگر خدا نے بنانے کے لیے آگیا دی انوے اکتیوں کے لیے جو بھول کے ساتھ پاپ کریں ورنہ بیوستہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے آپ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت قتل کے بدلے قتل چوری کرے تو اس کو بھی سجادو قتل کی سجادو بہت سارے کوئی جناہ کاری کرے اس کو بھی قتل کی سجادو ورنہ جو بھول کے ساتھ پاپ کرے ان کے لیے یہ شرن ستان بنائیں گے تھے تو آج ہم دیکھتے ہیں پرمیشو کے پویتر کلام میں عبرانیہ کی کتاب ہم پڑھیں گے پرمیشو کا وچن ہمیں کیا کہتا ہے شیرد ہے اس کی ہم آٹھ وچن کو پڑھیں گے اٹھارہ وچن کو تاکہ دو بے بدل باتوں کے دوارا جن کے وشے میں پرمیشو کا جھوٹا ٹھہرنا انہونا ہے دردتا سے ہمارا دھاڑس بن جائے جو شرن لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس آشا کو جو سامنے رکھی ہے پر spect کریں ہالیلوئیہ آج ہم شرن لینے کے لیے کس کے پاس آئے ہیں آج ہم نے کس کو اپنا شرن ستان مانا ہے خدا والدی شمسی کو ہالیلوئیہ ہم خدا والدی شمسی کے پاس شرن لینے کے لیے دوڑے ہیں کیونکہ آج ہمارا شرن ستان خدا والدی شمسی ہے جو ہر طرح سے ہماری کیا کہتا ہے رخوالی کرتا ہے شرنستان کا مطلب ہم اس رخوالی کرنے والے کے پاس دوڑ گئے ہیں جیسے ایک وقتی جو بھول سے پاپ کیا جس نے وہ دوڑ گیا کہاں پر اس نگر کے اندر دوڑ گیا جو پرمیشو نے ٹھہرایا وہاں پر سے پلٹا لینے والا جبردستی اس کو نہیں لا سکتا کیونکہ پرمیشو کا وچن جو ہے وہ اٹل ہے اور آج ہم اس شرنستان میں دوڑے ہیں جو اٹل ہے ہلیلویہ ہلیلویہ جو ٹلنے والا نہیں ہے جو صدا کال کے لیے شرنستان ہے تھوڑے سمیں کے لیے نہیں ہے ہلیلویہ ہلیلویہ تو آج ہم خدا واندیشو مسیح کے پاس آئے ہیں کیونکہ خدا واندیشو مسیح ہمارا شرنستان ہے ہم دیکھتے ہیں پہلی بات ہمارا شرنستان کون ہے مسیح یسو ہلیلویہ ہلیلویہ کیونکہ وہ نگر جو ہے جس کے اندر وہ انسان بھاگ گیا جس نے بھول کے ساتھ پاپ کیا بھول کے ساتھ جس سے پاپ ہو گیا وہ اس نگر کے اندر دوڑ گیا اور وہ نگر اس کے لیے شرنستان ٹھہرا وہاں پر اس کی رکھوالے کی جارہی ہے وہاں پر اس کی دیکھوال کی جارہی ہے اس کو کھانے کے لیے ملا ہے اس کو کام ملا ہے اس کو سب چیزیں جو ہے مہیا کرائی گئی ہیں کیونکہ پرمیشر کا حکم ہے حلیلویہ اور آج ہمارے لیے جو شرن ستان ہے خداوند عیشو مسیح ٹھہرے ہیں اور خداوند یسو مسیح میں شرن لینے کا مطلب کیا ہے سرگیے ستانوں کے اندر شرن پر لگنا ہے حلیلویہ حلیلویہ کیونکہ پرمیشر کا بچن جو کہتا ہے جب برانیہ کے کتاب وہاں پر آپ شید ہے میں جب آگے جا کر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو کلیر ہو جائے گا تو آج ہمارا شرن ستان مسیح میں شرن لینے کا مطلب کیا ہے کہ سرگی ستانوں میں رہنا حلیلویہ حلیلویہ کیونکہ خداوندیشن مسیح نے کہا جیسے تم آدم سے ہو اور تم نے مٹی سے جنم لیا مٹی سے جنم لینے کے کارنا آدم سے جنم لینے کیونکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تو مٹی کے ہو اور خداوندیشن نے کہا میں سرگ میں سے پتہ میں سے نکل کر آیا حلیلویہ اور اب تم مجھ سے جنم پہنے کے کارن کیا ہو گئے سرگی ہو گئے حلیلویہ اس لئے مسیح میں شرن پر اپت کرنا خداوندیشن مسیح میں رہنا مطلب ہے کہ سرگی ستانوں کے اندر شرن پر اپت ہو گئے حلیلویہ تو یہ ہمارا شرن ستان مسیح سو ہے حلیلویہ حلیلویہ اور سب پاپیوں کے لئے آج انہوں نے منفرہ لیا ہے پہلے پاپ میں تھے اور اب جو بہت ساری لوگ اب بھی جو پاپ میں ہیں گناہ میں ہیں اور خداوندیشن مسیح چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں وہ اس کی شرن میں آ جائیں حلیلویہ خداوندیشن مسیح جنہوں نے اپنے لہو کے ایک ایک کترے کو کربی کروس کے اوپر بہا دیا وہ اس بات کے لئے بیتاب ہیں کہ ہر پاپی جو ہے خداوندیشن مسیح کو جانے اور عیشن مسیح کے اندر پناہ لے خداوندیشن مسیح نے کتنی بار یروشلم سے کہا ہی یروشلم ہی یروشلم میں نے کتنی بار چاہا کہ جیسے مرگی جو ہے وہ اپنے پنکھوں کے تلے اپنے بچوں کو کٹھے کر لیتی ہے میں بھی تم سب کو اکٹھا کروں خداوندیشن مسیح نے کہا میں نے تو چاہا لیکن تم نے نہیں چاہا حلیلویہ حلیلویہ خداوندیشن مسیح نے کہا چاہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے یہودی ہیں اسرائیلی ہیں وہ خداوندیشن مسیح میں آ جائیں اور وہ شرن ستان میں آ جائیں جہاں پر کوئی بھی پریشانی نہیں کوئی بھی دکت نہیں کوئی بھی تقلیف نہیں ہے جہاں پر شانتی کا جو ستان ہے حلیلویہ حلیلویہ لیکن خداوندیشن مسیح نے کہا تم نے میں نے چاہا لیکن تم نے نہیں چاہا آج بھی خداوندیشن مسیح ہر ایک کے لئے چاہتے ہیں کہ ہر ایک جو پاپ کرنے والا ہے وہ اپنے پاپ سے توبہ کر کے تاکہ وہ آرام پائے میں ایک چھوٹی گواہی دوں گا جب میں خداوانیشو مسیح کو نہیں جانتا تھا میں بیماری کے حالت کے اندر تھا تکلیف کے اندر تھا دوک کے اندر تھا پراتھاں بھی کرواتا تھا کبھی کبھی لیکن وشواس نہیں کرتا تھا جب ڈاکٹروں پر سے وشواس گیا جب سب طرف سے وشواس جو ہے ہٹ گیا تو ایک دن ایسا آیا کہ میں نے پوراں طریقے سے خداوانیشو مسیح پر وشواس کیا اور اسی دن مجھے چنگائی بھی مل گئی اسی دن مجھے چھوٹکارا بھی مل گیا کیونکہ خداوانیشو مسیح کا وچن اس دن میں نے دھیان سے سنا جو خداوانیشو مسیح نے کہا اے بوجھ میں دبے لوگو میرے پاس ہو میں تمہیں آرام ہاللہ کیونکہ پاک کی مزدوری تو مرتیو ہے مسیح اسو میں انت جیون ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ پرمشن کا وچن کہتا ہے کیسے کیسے لوگ ہیں جو سورک کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہم پڑھ دیں گے پرمشن کے وچن کو پہلا کرنتیاں شہد ہے شہد ہے کہ ہم نو نو سے پڑھ دیں پرمشن کے وچن کو کیا کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ انیائی لوگ پرمشن کے راج کے وارس نہ ہوں گے دھوکھا نہ کھاؤ نہ ویشہ گامی نہ مورتی پوجک نہ پستی گامی نہ لچے نہ پرش گامی نہ چور نہ لوگی نہ پیاکڑ نہ گالی دینے والے نہ اندھیر کرنے والے پرمشن کے راج کے وارس نہ ہوں گے اور تم میں سے کتنے ایسے تھے پرانتو تم پربویشو مسیح کے نام سے اور پرمشن کے آتما سے دھوئے گئے اور پوٹر ہوئے اور دھرمی ٹھہرے دیکھیں پرمشن کا وچن آج ہمیں اس بات کی بارے میں بتا رہا ہے ہماری اگوائی کر رہا ہے بہت سارے لوگ لچے پرش گامی چور تھگ ہر طرح کا پاپ کرنے والے جھوٹ بولنے والے جھوٹ کو گڑنے والے نندہ چگلی کرنے والے پستی گامی ہر طرح کی لوگ پرمشن کے راج کے وارس نہیں ہیں لیکن بہتے ہیں جو پربویشو مسیح کے خون کے دورا پربویشو مسیح کے حاتما کے دورا پویدروچن کے دورا دھوئے گئے باتسمہ میں جنہوں نے شما مانگی اور باتسمہ کے دورا وہ پبو کے ساتھ کروز پر چڑے کروز پر انہوں نے اپنی چھاؤں کو دے دیا اور مسیح یسو کے ساتھ جو جی اٹھے حالیلویہ وہ مسیح کی شرن میں آگئے کون ہے جو شرن میں آگئے جنہوں نے توبہ کر لی جنہوں نے بتسمہ لے لیا جنہوں نے اپنے پاپوں سے منفرہ لیا آج وہ مسیح کی شرن کے اندر ہے اگر ایک وقتی پرمشن کی آگیا کے دورا اس نگر کے اندر بھاگ گیا جو شرن ستھان ٹھہرا وہاں کے لوگ وہاں کے پرنیے وہاں کے بزرگ وہاں کے جوان جو ہے وہ کبھی بھی پلٹا لینے والے کے پاس اس کو نہیں سوپیں گے کیونکہ پرمشن کا وچن ہے حالیلویہ اور آج جو مسیح یسو جو خدا کا بیٹا خدا کا پتر زمین کے اوپر آیا شبد دے دھاری ہوا ہمارے لیے مارا گیا گاڑا گیا قبر میں رکھا گیا تیسے جن مردم میں سے جی اڑھا جب ہم اس کی شرن کی اندر جاتے ہیں تو وہ کیسے کسی کو چھونے بھی دے گا حالیلویہ حالیلویہ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم میری شرن میں آؤ اور وہ ایسے ہمیں سنبھالے ہوئے ہیں اور پھر شیطان سے کہتا ہے آؤ اور شوکے دیکھ یہ میرا بیٹا ہے حالیلویہ حالیلویہ جب ہم مسیح کی شرن میں جو آ چکے ہیں جنہوں نے مسیح یسو کو اپنا شرنستان مان لیا ہے وہ کبھی بھی باہر جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ باہر وہ وقتی ہے جو شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ مسیح کو چھوڑ کر آئے اور اس کو میں فار ڈالوں اور اس کو میں کھا جاؤں مسیح یسو آجا ہر ایک پاپی کے لئے پرمیشتہ وچان کہتا ہے پرمیشتہ اپنے پریم کی بھلائی ہم پر اس ریتی سے پگڑ کرتا ہے ہم پاپی ہی تھے تو مسیح ہمارے لئے مرے ہم پاپ میں تھے اور مسیح یسو مسیح ہمارے لئے مرے ہمارے لئے وہ شرنستان ہمارے لئے وہ اچھا گھر ٹھہرے ہیں ہم اس چٹان کی اوپر کھڑے ہیں جو ٹلنے والی نہیں ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے جو بکھنے والی نہیں ہے جو اٹل ہے اور صدا بنی رہنے والی ہیں ہلیلوئیہ 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 کیونکہ اب ہم مسیح سو میں ہیں کلپ نہ کریں کلپ نہ کر کے دیکھیں اس بات کو سوچیں جو میں بولنے والا ہوں پرمیشور کا بچن کیا کہتا ہے شرن ستان کے اندر وہ ویقتی کیول جا سکتے تھے جنہوں نے بھول سے پاپ کیا جنہوں نے جان بھول کر پاپ کیا وہ دو شیٹ ہے ہرتے تھے اور پرمیشور نے وہ نگر جو بنائے تھے وہ کیول ان ویقتیوں کے لئے تھے جو بھول سے پاپ کریں آج پرمیشور نے ایسی کوئی بھی پلاننگ نہیں کی کجو بھول کے ساتھ پاپ کریں کہ وہ وہی بس سکتے ہیں ہلیلوئیہ آج مسیح سو کو جنہوں نے اپنا شرن ستان مان لیا ہے چاہے وہ چور تھے چاہے وہ گنڈے تھے چاہے موالی تھے چاہے کاتل تھے چاہے کسی طرح کے بھی تھے چاہے پرستی گامی تھے چاہے لچے تھے چاہے ان کے کام کتنے بھی گنونے تھے وہ پرمیشور کے آتما سے دھوئے گئے اور مسیح سو کے لہو کے دورہ دھلنے کے قارن دھرمی ٹھہرے ہیں ہلیلوئیہ پاہل مسیح کے دورہ خدا نے ایسی یوجنا بنائی ہیں کہ ہر کوئی جان بوجھ کر پاپ کرنے والا بھی اپنے پاپوں سے توبہ کرے اور پربو کے پاس آئے اور پربو انہیں شما کرتے ہیں ہلیلوئیہ ہلیلوئیہ اس نگر کا اور اس شرنستان کا جو آج مسیح میں ہیں آپ دیکھیں فرمیشور نے آج سمیہ دیا ہے کہ ہم مسیح کی شرن میں رہیں اور مسیح کے ساتھ آ جائیں ہم دیکھتے ہیں جیسے ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کا پالن پوزیشن کرتا ہے ایک باپ اپنے بچوں کو جیسے سنبھال کر رکھتا ہے کوئی بچہ اپنے پتا کے ساتھ وہ میلے کے اندر جاتا ہے وہاں کی مٹھائیاں وہاں کے کھلونے وہاں کے لوگ سب کچھ اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پتا کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں وہ اپنے پتا کے ساتھ ہے اور سب چیزیں اس کو بڑی اچھی لگتے ہیں وہ کھیلتا کھوٹتا ہے انجوائے کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے اور اگر گلتی سے وہ پتا کی انگلی کو چھوڑ دے پتا سے بچھڑ جائے اور پتا اس کو نظر نہ آئے تو وہی چیزیں سب کچھ سمان وہی پر ہے سب مٹھائیاں بھی وہی پر ہے سب کھلونے بھی وہی پر ہیں سب کھیلنے کی چیزیں بھی وہی پر ہیں لیکن پتا کی انگلی چھوڑنے کے بعد وہ رونا وے چلانا شروع کر دے گا اور اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگے کیونکہ اس نے پتا کی انگلی کو چھوڑ دیا مطلب کہ پتا کی شرن سے چلا گیا آج ہم مسیح کی شرن میں ساری چیزوں کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں ساری ساری چیزوں کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو اپنے پروار کو اپنے بچوں کو اپنے ماتا پتا کو ہر چیز وہ ہمارے لئے سہامنی ہوگی جب ہم پتا کی انگلی پھوڑ دے گئے جب ہم پتا کی انگلی کو چھوڑ کر ان چیزوں کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہی رونے دھونے کا کارن بن جاتا ہے وہ بچے جن کو جب ہم خدا کی پناہ میں نہیں دیتے خدا کے ہاتھوں میں نہیں سوپتے تو وہی جو ہے وہ ہمارے لئے رونے کا کارن بن جاتے ہیں وہی بہن بائی جن کو ہم خدا کے ہاتھوں میں نہیں سوپتے وہی ہمارے لئے رونے کا کارن بن جاتے کیونکہ ہم نے پتا کی انگلی کو خود چھوڑ دیا اس کی شرن میں نہیں رہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کی چیزوں کو بینجوائے کر لیں گے اور اس ورگ میں بھی چلے جائیں گے جب ہم پتا کی پناہ میں مسیحسو کی پناہ میں رہیں گے تب ہمارے لئے ساری چیزیں سو خامنی ہوں ساری چیزیں فائدے کی ہوں گی ساری چیزیں لاب کی ہوں گی ہمارا عیشم اس سے ہمارے لئے اننت شٹکارہ ہے اننت ستھان ہے کیونکہ جو شرن نگروں کے اندر جن کو بھاگنے کی آگیا دی گئی تھی جب وہ شرن نگر کے اندر بھاگ جائیں جب تک یاجک مر نہ جائے تب تک وہ وہیں پر رہے کیونکہ یاجک ہی ہے جو اس کے اوپر دوش لگا سکتا ہے جب یاجک بدل گیا تو وہ اجاد ہیں لیکن ہمارا جو مہا یاجک ہے وچہ میں لکھا ہے خدا واندیش و مسی صدا صدا جیوت ہے حالیلویہ 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 وہ صدا کال کے لئے جیوت ہے اور سب سے بڑی بات ہے وہ ہمیں دوشی نہیں ٹھہرہا حالیلویہ حالیلویہ ہمارا مہا یاجک جو صدا کال کے لئے جیوت ہے وہ ہمیں دوشی نہیں ٹھہرہا کیونکہ ہم نے اپنے دوشوں کو مان لیا ہم نے معافی مان لی ہم نے شما مان لی اور ہم معاف کر دئیے گئے وہ ہم پربو کی شرم کے اندر آگئے پربو کی پناہ میں آگئے ہیں حالیلویہ جب ہم پربو کی پناہ میں آگئے ہیں تو پھر وہ ہمیں دوشی نہیں ٹھہرہا کیونکہ اس کے لہو نے ہمیں کیا کر دیا ہے پاویتر کر دیا ہے اس کے وچن نے ہمیں پاویتر کر دیا ہے اس کے وعدے نے ہمیں پاویتر کر دیا ہے اور اپنی شرن میں لے لیا ہے حالیلویہ آج جرہ سوچو کہ وہ گھٹی جو ایک انسانوں کے پاس شرن پایا وہ کتنا اپنے آپ کو ہلکا اور کتنا اپنے آپ کو صرف محسوس کرتا ہوگا اور ہم اس سے کہیں ہی زیادہ کتنے اپنے آپ کو بھاگے شالی اور صرف محسوس کرتے ہیں جب ہم مسیح کی شرن میں رہتے ہیں کیونکہ ہمارا پروفو تو جیوت پروفو حالیلویہ 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 کیونکہ پرمشی کا وچن کہتا ہے کہ ساری پریشانیوں سے ہم نے چھٹکارہ پایا ہے اور اس کے اندر شرن پائی ہے ہم پڑھیں گے جبور نائنٹی ون اس کا ایک ایسے پرمشی کے وچن کو پڑھیں گے جبور کند میں بجن سہتہ جو پرم پردھان کے شاہوستان میں بیٹھا رہے وہ سرو شکتی ایمان کی شاہیہ میں ٹکانہ پائے گا میں یہ ہوا کے وشے کہوں گا وہ میرا شرنستان اور گڑھ ہے وہ میرا پرمشور ہے اور میں اس پر بھروسہ رکھوں گا وہ تجھے بہلیوں کے جال سے اور مہاماری سے بچائے گا وہ تجھے اپنے پنکھوں کی آڑ میں لے لے گا اور تو اس کے پروں کے نیچے شرن پائے گا اس کی سچائی تیرے لیے ڈھال اور چھلم ٹھہرے گی تو نہ رات کے بھیسے ڈرے گا اور نہ اس تیر سے جو دن کو اڑتا ہے نہ اس مری سے جو اندھیرے میں فیلتی ہے اور نہ اس مہا روح سے جو دن دوپیری میں اجارتا ہے ہلیلویہ ہاں جو مسیح اسو کی شرن میں ہیں جو خدا وانش مسیح کی شرن میں رہ کر باپنی کرتے ہیں آپ اس بات کو جانیں پرمشکہ وچن کیا کہتا ہے نہ تو انہیں کسی مہا روح سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی مہا ماری سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ ان کو کسی بھی طرح کا بھیک ہارنے کی ضرورت ہے پرمشکہ وچن کہتا ہے جتنے ہتھیار تیری ہانی کے لیے بنے گی ایک بھی تیرے وردنے چلے گا ہلیلویہ کیونکہ شیطان کے جو جلتے ہوئے تیر ہیں وہ آئیں گے تو جرور لیکن کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم کس کی پناہ میں ہیں ہمیشہ مسیح کی شرن میں ہیں اس کی پناہ میں ہیں آپ دیکھو جس نے آجوب کے اوپر اتنی آگ کی بار کو لگا کر رکھا تو کیا ہمارے ساتھ اس نے کیا سورگدوتو کو نہیں دیا پرمشکہ وچن کہتا ہے گلاتی کی کتاب کے اندر کہ کیا وہ آتما ہے نہیں جو دھار پانے والوں کی کیا کرتی ہیں رکھوالی کرتے ہیں مسیح یسو نے اپنے دوٹوں کو دیا ہے جو اپنے لوگوں کی رکھوالی کرتے ہیں تو پرمشکہ وچن کہتا ہے کہ جب ہم نے پرمشکہ کو اپنا دھام مان لیا ہے پرمشکہ کو اپنا شرنستان مان لیا ہے تو مہا روگ مہا ماری روگ بہیلیوں کے جال چاہے کتنے بھی شرن تر ہوں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم پرمشکہ کی بناہ کے اندر ہیں جرا اس بات کو سوچئے پرمشکہ وچن جو کہتا ہے وہ پرمشو جو جنوروں کے لئے رہنے کے لئے ستھان دیتا ہے وہ پرمشو جو پنچھیوں کے لئے رہنے کے لئے بسیرہ دیتا ہے وہ پرمشو جس نے سب کے لئے رہنے کے لئے گھر دیئے ہیں پناہ کے لئے اس نے جیا ہے سب کچھ تو وہ مسیح آج جو خود ہمارے لئے کیا بن گیا پناہ بن گیا ہے ہالیلویہ ہم اپنے گھر کے اندر کتنے سیف محسوس کرتے ہیں ایک پنچھی اپنے بسیرے کے اندر کتنا سیف محسوس کرتا ہے ایک جنور اپنے رہنے کے ستان میں کتنا سیف اپنے جھنڈے کے اندر محسوس کرتا ہے اور ہم جو خدا جو ہماری پناہ ہے خدا جو ہمارا گھر ہے جب ہم خدا کے پاس ہیں تو ان سب سے کہیں ہی جیدہ ہم اپنے آپ کو سیف کیوں نہیں محسوس کریں گے کہیں زیادہ آپ کو سرکشت کیوں نہیں محسوس کریں گے حلیلویہ حلیلویہ پربعیشو مسیح ہمارا سرکشا کا اسطحان ہے آج دیکھیں کوئی بھی کسی طرح کا بھی پاپی کیوں نہیں ہے جب وہ توبہ کرے اور مسیح کو اپنا شرن سطحان مان لے تو مسیح یسو آج اس کی کیا کرتے ہیں اگوائی کرتے ہیں پھر اس کی رکھوالی ہونا شروع ہو جاتی ہے حلیلویہ ایک سمیں ہوتا ہے تو اس کو ڈر رہتا ہے کہ مجھے کوئی مار نہ دے جافر مرنے کے بعد میں نورک میں جاؤں گا میں نے پاپ بڑے کیے ہیں تو جب ہم شما مانگ لیتے ہیں جب ہم پربعیشو کی شرن میں آ جاتے ہیں تو اُلٹا ہماری دیکھ رکھ شروع ہو جاتی ہے اُلٹا دودھ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری رکھوالی کرنا شروع کر دیتے ہیں حلیلویہ حلیلویہ پربو کے وعدیں ہمارے جیون میں پھلنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پربو کی شرن میں ہیں پربو ہمارا گھڑ پربو ہمارا پناہ ہے پربو ہمارا ستھان ہے شپنے کا حلیلویہ حلیلویہ اس لئے وجہ میں نے دیکھا جو سروش شکتی ایمان کی شائع میں ٹکانہ پائے گا ہم نے سروش شکتی ایمان کی شائع میں ٹکانہ پائے گا وہ پرمیشور جو آج کل اور جگو جگ ایکسہ ہے جیوت پرمیشور ہیں اس کے دورا ہم بھی جیوت ہیں اور ہم بھی ساری چیزوں سے بلکل ہمیں بھیکھانے کی جرورت نہیں ہے ڈرنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ پرمیشور نے ہمیں بلکل سرکشت رکھا ہوا ہے حلیلویہ آج کسی بھی چیز سے آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے اور اس بات کو سوچیں پرمیشور نے ہماری شرکشہ کی ہے پرمیشور نے ہماری نگاہبانی کی ہے حلیلویہ آج پرمیشور نے ایسی جوجنہ نہیں بنائی کہ کوئی انجانے میں پاپ کرے تو وہ ہی بس سکتا ہے آج پرمیشور نے ایسی جوجنہ بنائی ہے کہ ہر کوئی پرمیشور کا بچنہ کہتا ہے تمہاری پاپ چاہے کتنے گھنونے ہوں چاہے کتنے لار رنگ کے بھی کیوں نہ ہو انہیں میں ان کی طرح سفید کریں آج پرمیشور کو اپنی پناہ بنائیں پرمیشور کی شرن میں رہیں تو سب سرکشے رہیں گے آمین پرمیشور سب کو آج ہی پہ آئیے ہم پراتھنے کریں گے بہت ساری پراتھنے ہیں ہم ان کے لئے پراتھنے کریں گے سب جنہ اپنی آنکھوں کو بند کریں میں ایک ہی پراتھنے سب کے لئے کروں گا پرمیشور سب کو چنگا کریں گے سب کی جرورتوں کو پورا کریں گے کیونکہ آج ہم مسیح یسو کی شرن کے اندر ہیں آج ہم نے مسیح کو اپنا شرن سران بنایا ہے سامرتھی پتا میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں خداوند یسو کے سامرتھی نام سے پربو جی خداوند خدا میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں جن جن جنوں نے خداوند جی آج آپ کے کلام کو سنا ہے پربو جی ایک ایک جن کے اوپر خداوند آپ کی آشی چاہتے ہیں خداوند جتنے جار موجود ہیں پربو جی ایک ایک بہن کے لئے بچے بزرگوں کے لئے پراتھن کرتا ہوں اگر کوئی بھی جن بیمار ہے ایشو مسیح کے سامرتی نام سے چنگائی کو پائے اسی وقت چنگائی کو پائے خداوند ایشو کے نام سے آکے سیوق ہونے کے ناتے دارتے ایشو کے سامرتی نام سے کمانڈ کرتا ہوں دوستہ آت میں نکل جائے ایشو کے سامرتی نام سے بیماریاں چلی جائے ایشو کے سامرتی نام سے اندکار کی طاقت جائیں ایشو کے سامرتی نام سے پروہ جی آپ خداوند آج چنگا کریں اور پتہ ساری دنیا میں خداوند پراتھنا کرتے ہیں پروبو جی جو خداوند ڈر کا محول ہے سارا ڈر کا محول ختم ہو جائے اسی مسئلہ کے نام سے پروبو جی ساری بیماری جو ہے چھلی جائے اسی مسئلہ کے نام سے اندکار کی طاقتیں چھلی جائے اسی مسئلہ کے نام سے اور پروبو جی جتنے بھی خداوند غلط منصوبے ہیں خداوند دلوں کے اندر پتہ آپ کے لوگوں کے پرتی خداوند جی سب خدابند فیل ہو جائے ہیں پریتا پرمیشور خدابند خدا آپ کو دنے باعت کرتے ہیں مہان پتا پرمیشور ایک اپنازت جو آقی پناہ میں ہیں خدابندی وہ آقی سرکشاہ میں ہیں خداباہ پتا پرمیشور آقا وچن کہتا ہے کہ کوئی بھی جتنے پتا نے مجھے دیئے ہیں میں ایک کو بھی چھوڑوں گا نہیں Sergei K massacre پتا پرمیشور آقا وچن کہتا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے ان کو چھین نہیں سکتا ہے خدا باب آپ نے جنجے جنوں کو چن لیا ہے پربو جی خدا باب آپ نے اپنی شرن میں لے لیا ہے پربو جی خدا باب میرا وشواہ سے پتا آپ ایک کو بھی چھوڑتے نہیں تیارتے نہیں ہیں پربو جی اور ایک بھی خدا باب آپ کی پناہ سے باہر نہیں جا سکتے خدا باب کیونکہ آپ تھامے ہوئے ہیں پربو جی اگر ہم خدا باب پکڑے تو پتا ہم چھوڑ سکتے ہیں پربو جی لیکن آپ ہمیں تھامے رہے پربو جی دنے واد کرتے ہیں پتا عیسیٰ مسیح کے سامرتھی نام سے ہونے دے پروبجی آئے بیمار چنگے ہو جائیں عیسیٰ کے سامرتھی نام سے اور پتا پارمشورہ آپ کے نام کی گواہی دیں خدا باپ دھنے بات کرتے ہیں کہ کسی کے جوب کی پرولم ہے عیسیٰ مسیح کے سامرتھی نام سے وہ پرولم دھور ہو جائے پروبجی اور اگر کرج کے بوجھ میں ہے تو سارے کرج اتر جائیں عیسیٰ کے سامرتھی نام سے کتاب ہونے دے آپ کا دھنے بات کرتے ہیں مسیح یسو کے سامرتی نام سے گسپل گریس ملیسی کے لیے مجابی چرچ کے لیے آپ کی بڑی آشیش چاہتے ہیں ملک یہی کے لیے آشیش چاہتے ہیں خدا باپ اور مہان پتہ خاص کر کے پراتھنا کرتا ہوں بھائی آشیش کے لیے آشی کمار کو خدا بند آشیش دے پروہ جی خدا بند خدا بند کو بڑھائیں پتہ ایشو کے سامرتی نام سے سیوکائی کو بڑھائیں جو بھی خدا بند یوٹیوب پر ان کا خدا بند پیج ہے پتہ پروہ جو فیس بک پر یہ پیج ہے خدا بند جی مہان پتہ ایشو کا ترقی کرے آشیش کرے خدا بند جی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پتہ ای پراتھنا مسیح یسو کے جندہ سامرتی پویتر نام سے مانتے ہیں آمین 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 خدا بند سب کو آشیش و برک کر دے آمین بارن بلیس یو